مرمان رہیم بھونی کی کرکٹس لیگ تیسرا سیزن جاری ہے بھونی کی شہین شہین اور دوسرے ساتھ بھونی کی بادشاہ کا مقابلہ جاری ہے بھونی کی بادشاہ نٹاہ جیتا اور بیٹنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اختر لاٹی اور راول آج جہاں میں سارا پنجابی ویچ کمنٹری ہوگی پہلا بول کریں گے دانش سامنے کر رہے ہیں اختر لاٹی ایک ران ملیا دو جہاں گیند کریں گے دانش اگیا راول گوڈ بولنگ کر دے ہوئے نے چنگی گیند کر رہے نے ایک ران ملے گا دو گیندہ میں چھے دو ران جہاں گیند کرے گا دانش اگیا اختر لاٹی آج جہاں گیند کر دے ہوئے نے آج جہاں گیند کر دے ہوئے نے تین ران دو گیندہ دو گیندہ تین ران ہو گیا بھونی کی بادشاہ دے آج جنگا اچھا گیند گیا اور چھے ران تین گیندہ نو ران چوتھا گیند کرن دے دانی سامنا کر رہے ہیں اختر لاٹی آج جہاں گیند کر دے ہوئے نے چھے ران چار گیندہ دے پندرہ ران بھونی گیند کریں گیند دے دانی سامنا کر رہے ہیں اختر لاٹی اکی ران نو گیا تو اکی ران نو گیا بنجاب بالا چھے اکی ران آخری یہ نہیں کرے گا دانی پہلے آورد ایک کڑھان ہو چکین پنجاب بالا چھے Cassandra ڈنتے والے چھکا ستائی ران دانی کو پہلے آور میں ایک کورتے ستائی ران دوجہ آور کرنے والا ست تیب سامنا کار دیا راول چار ران ملندے کتی ران ہوگا اور آج میرے نار کمنٹریز ساتھ دیندے ناصر مار دوجہ گین کرے گا تیب سامنے کار دیا راول آج چھے ران سنتی ران ہوگا دو گیندہ سنتی ران دوجہ آور دی دو گیندہ دے سنتی ران تیجہ گین کرے گا تیب سامنا کار دیا راول اوہ بھی چھکا بلندو بالا چھکا ترتالی ران ہوگا جی دوجہ آور دیا تین گیندہ دے ترتالی ران مسلسل تین بہنڈ ریا دو چھکے دے چھوکا تیب انہوں راول نے لائی تینے جناب انہوں انہیں برابر ہو جائے تیب بولنگ کے لئے تیار سامنا کریں گے راول اور یہ پیر کا شارہ وائٹ بال تیب اپنی چوتھی گیند کے لئے تیار سامنا کریں گے راول اور یہ کیچ ہو سکتا ہے فیلڈر نیچے اور یہ کیچ ڈروپ فیلڈر نے کیچ ڈروپ کر دیا ایک اور بڑا موقع باشای لائیون کو اس کے ساتھ ہی چھالی رن مکمل دو گیندیں باقی ابھی اس آور کی دیکھتے ہیں اختر لاٹی با مقابلہ تیب تیب بولنگ کے لئے تیار سامنا کریں گے اختر لاٹی اور یہ بہت ہی بڑا شارہ بہت ہی لمبا چھکا اختر لاٹی کے بلے سے اختر لاٹی سامنا کریں گے تیب کا اور یہ بوٹم ایج لگا کوئی رن نہیں ملے گا اس کے ساتھ ہی آور مکمل بہت بڑا آور لگایا باشای لائیون نے دو آور مکمل بونی کی شہین دے دو آور آئی بونجاران تیجہ آور کرنواستے دانی تیار سہوری بونی کی باشا کے دو آور بونجاران بول کے لئے دانش سامنا کریں گے راول تیجہ آور دی پہلی گیند کرنواستے دانی تیار سامنے کر رہے ہیں راول صاحب اور نو بال دی کارن پیار کی جانت سے بڑی آئی فیلڈنگ بغیر کسے گیند تو دو رن اور سکور ہو گیا جناب چرونجا تیس تیرہ دا پہلا گیند کرے گا دانی سامنا کر رہے ہیں اختر لاٹی فری ایٹ ہو نو بال چھے رن یہ بھی فری ایٹ جاری ہے بھی فری ایٹ جاری ہے جناب سات رن شامل کر کے دیں کاٹ رن جناب تیجہ آور دی کوئی گیند نہیں دیں کاٹ رن ہو چکا ہے دانی صاحب نے بغیر کسے گیند تو نو رن دے ہی تیرہ فری ایٹ جناب جاری ہے اور ڈیڈ بول ہوگی جناب فری ایٹ جاری ہے لی جناب دانی سامنا کر رہے ہیں اختر لاٹی اور ڈاڈ بول گوڈ کم بیک کر دے ہوا یا دیانے دانش اگلا گیند کر رہے ہیں انویس تیار سامنا کر رہے ہیں اختر لاٹی ایک کاٹ رن ہو چکے نے اور یہ بہت ہی بڑا چھکا اختر لاٹی کے بلے سے اور جناب ستارٹ رہن ہو چکے نے چھکے نے شامل کر کے تیجے آگر دیا لی دو گیندہ ہوئی یا نے بہت شاندار بیٹنگ بونی کی بادشاہ کی طرف سے دو گیندہ ستارٹ رہن تیجی گیند کر رہا دانی سامنا کر رہاکتر لاٹی یا سلو بال چھے رہنے بھی چھے رہنے چھے رہنے جنابے بھی تیہتر رہن ہو گئنے تیجے آگر دیا تینے گیندہ دے تیہتر رہنے ابھی تاکی ساور میں تین چھکے لگا چکے اختر لاٹی اب چوتھی گیند کے لیے اور یہ بہت ہی بڑا چھکا اس آور کا چوتھا چھکا اختر لاٹی کے بلے سے بہت شاندار بیٹنگ کا مزار اختر لاٹی کے بیٹس 89 رن ہو گئنے چار گیندہ تینجے آور دیا تے 89 رن اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور 89 اختر لاٹی جناب 50 بھی ہو چکی ہے اور دانی پہیما گیند کرے گا سامنا کر رہا ہے اختر لاٹی اور وائیڈ ہو گئی ہے بھی 80 رن جناب 80 رن ہو چکے نہیں تینجے آور دیا چار گیندہ تے اسی رن دانش اپنی پانچ میں گیند کرانے کے لیے تیار سامنا کریں گے اختر لاٹی اور یہ ڈیڈ بال ڈیڈ بال جناب پہیما گیند کرانے کے لیے سامنا کر رہا ہے اختر لاٹی اوہ گوڑ کم بیک کر دیں گے دانی چنگا گیند کیتا اسی رن پانچ گیندہ تیجھے آور دی تیسری آور کے آخری گیند دانش سامنا کریں گے اختر لاٹی اوہ بہت ہی اچھی گیند چنگا گیندانی نے کم بیک کیتا جناب 80 رن تین آور رن چھے اور سکور بورڈ نو کا لیکن فرم کنا بھی اسی رن ہے یا اس تو کٹوا دے بہت ہی شاندار بیٹنگ بھونی کی باشا کی جانب سے تین آور میں اسی رن بنا چکے ہیں بھونی کی باشا آپ بولنگ کے لیے ہیں ایڈی سامنا کریں گے راول اور یہ ایمپیر کا شارہ وائٹ بول ایڈی بہت ہی اچھے بول رہے ہیں دیکھتے ہیں راول ان کا سامنا اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں یا نہیں ڈی بھائیڈ ہوگی جناب 82 رن ہوگا نے بغیر کسے گیند تو چوتھا بھر جاری ہے اور 82 رن ہو چکے ہیں ایڈی سامنا کر رہا راول راول نے اچھا کے جناب چھکا پہلی گیند پر ایک بہت بڑا چھکا بلاندو بالا چھکا راول کے بھلے بہت بڑا چھکا لگایا ایڈی کو 95 رن جناب اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور بھونی کی باشا کا 95 چوتھی گیند بہت ہی اچھی ڈیلیوری اور یہ چار رن ہو سکتا ہے واقعی میں چار رن ایک کٹ سو جناب چار گیندان سے ایک کٹ سو رن بہت ہی بڑیا بیٹنگ بھونی کی باشا کی جانب سے ایک اختر لاتی دیا جی گولی کھلی گئی ہے چھانٹے کی آواز ہے آری چھانٹا چل رہا آج ڈیلیوری 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 بڑھتا ہوا سکور ایک سو پنجی ہو گیا جناب یہ پانچ بھی بول یہ بھی چھکا فاتھ شکے مسلسل ہم ساولدہ دلچا ہے سال کے آخری کے شعر میں آخری کے سنسان سامنا کر رہا را بھائی ہے کیا کاٹتی گیتا را بھائی ڈیئے دو ران ملندے اور اس کے ساتھ بڑھتا آیا سکور جناب ایک سو دے تقریباً پائنٹی ہو گیا اب سکور بورڈ پوچھ کے کنفرم تو انداز میں بھی کنا ہو گیا سکور ایک سو تیتی ہوگا جناب سکور سوری ایسی سکور دیا دو زیادہ کاؤنٹ کار گیا سا انہیں ایک سو تیتی سکور سکور بورڈ پوچھا دے پونی کی باشا دے ایک سو تیتی ران پنجاب رہا جناب پونی کی شائن کی طرف سے آپ آخری آور کرنے کے لیے آئیں ایڈی سامنا کریں گے اختر لاتی اور یہ آتے ہی چھکا چھکا جار دیا اختر لاتی ایک سو تالی ران پونی کی گرکڑ گراؤنڈ میں یہ بہتری بہت ہی ریکارڈ یا سکور بان چکے آج بہت بڑا سکور اس گراؤنڈ کا دوسری گیند کے لیے تیار ایڈی آپ سامنا کریں گے اختر بہت ہی اچھی ڈلیوری چنگا کمبیک کیتا ہے ایڈی نے ایک ایک ران ملے گا ایک سو چالی ہوگا جناب تیسری گیند واسطے تو یا راول سامنا کریں گا اور یہ چھکا بھئی چھکا آج اتا دومی اپنر ہی نہیں آؤٹو ہونڈ جائی ایک سو چالی ران ہو گیا راول کی جانب سے آج گولی کھل گئی ہے راول کی بھی اور اختر کی بھی چھانٹا چل رہا ہے آج ایڈی کو ایڈی چھکا ایڈا دا وان سیکس ڈیڑھ سیکس ڈیڑھ سو پلاس بہت اچھی بیٹنگ ایک سو بہن جاران پونی کی باشا دیکھ سو بہن جاران آج بھونی کی باشا چھو بہن جاران بھونی کی باشا آج بھونی کی شہین کی دلائی کرتے بہت بڑی آب بھونی کی باشا کی جانب سے دو بالے رہ چکی ہیں سامنا کریں گے راول اور نو بال دی بھی کال بھونی کی بھونی کی شہین کی دلائی کرتے ہیں کریں گے اسی ننگ بھونی کی باشا نے بہت اچھا ٹارگٹ دیا بھونی کی شہین کو ایک سو چھار رن کا ٹارگٹ اب بھونی کی شہین کے بیسٹ مینہ دانش ان کے ساتھ اختر اور بولنگ کے لیے آتی ڈوگر اور فاتی دن آدھ جانے ہی اندھا ہے بہت اچھے بولر ہیں سامنا کریں گے دانش پہلی گین بہت اچھی گین کوئی ران نی لگتا ملے گا اور یہ بہت اچھے ڈلیوری آتف کی جانم سے دوچھے گین کرن دے آتی سامنا کریں گے دانش چاران ملیں گے دانش کو کٹ کھے لاتا دانش نے اور چاران ملیں تجھے گین کرن دے آتی سامنا کریں گے دانی اور چنگا گین دا پیس کارے آتف آج رڈی دانش آہ بہت اچھے گین آہ آہ دانی آؤٹ دانش پیولین میں واپس جاتے ہوئے تقریبا چار رن نہیں بنا سکے اپنی ٹیم کے لئے بہت اچھے پلئیر تھے بارال آج نہیں اچھا کھیل پائے پیانے سے بہت اچھی بولنگ نئے آنے والے بیسٹ مائل اجاز آتف اس آور کی پانچ ملیں گین کریں گے سامنا کریں گے اجاز بہت اچھی گین بوٹم ایج لگا دیکھتے ہیں یہ چار ہو سکتا ہے یا نہیں فیلڈر پیچھے ہے بہت اچھی فیلڈنگ اور یہ دیکھتے ہیں دو رن ملیں گے آخری گین کریں گا پہلے آور دی آخری گین سامنا کریں اجاز آہ فیلڈر نیچے اختر لاتھی اور یہ دوسرا بڑا جٹ گا بونی کی شہین کو دوسرا بڑا آہ یہ نو بال ہو گئی ہے نو بال نو بال ایک اور بڑی زندگی ملی اجاز کو چار سر نو بال آتیف بولنگ کے لیے تیار سامنا کریں گے آہ بہت 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 باندو باندو دوبالہ چھکا اجاز کے بلے سے آجین دی باہم ہی صحیح ہو جائے آور کے اختتام سے آپ کو نہیں آنے والے بولر آسام پہلے آور میں تیرہ رن بھونی کی شہین بنا چکی ہیں پہلی بول کے لیے تیار سامنا کریں گے اختر بولنگ کے لیے تیار آسام ڈوگ سامنا کریں اختر مولوی اوہ بہت اچھی شارن اور چھے رن پہلی بول پہ چھکا جار دیا اختر نے دوسری گین کے لیے تیار آسام سامنا کریں گے اختر بہت اچھی ڈلیوری اج لگا اج لگا اور یہ چار رن اج لگا اور یہ چار رن تیسری گین کے لیے تیار آسام اور سامنا کریں گے اختر اور یہ بہت اچھا شارٹ چھے رن ملیں گے تین گین نے تینوں ہی بونٹ نہیں اختر کے بلے سے دو چھکے اور ایک چوکا لگ چکے ابھی تک چوتھی گین کے لیے آسام ایک اور بڑا چھکا اختر کے بلے سے اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور پائن تیرن ابھی تک جو بھی بلے سے نکلے وہ چھکے چھوکے ہی ہیں بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اختر آسام بولنگ کے لیے تیار سامنا کریں گے اختر اور یہ اوپر کو گین گیا فیلٹر نیچے ہے اور یہ کیجڈروب اختر کا کیجڈروب باؤ نے اختر کا کیجڈروب کر دیا بہت ہی بڑا خطرہ اختر کی جالب دوسرے آور کی آخری گین آسام تیار سامنا کریں گے اختر بہت ہی اچھی شارٹ اور امپیر کا اشارہ نو بول دوسرے آور کی لاسٹ بول دیکھتے ہیں اور یہ فری اٹ ہے اختر سامنا کریں گے آسام کو بہت اچھی ڈیلیوری ایک ہی رن ملے گا بہت اچھی گین کرائی دو آوروں کے اختتام پر پنتاری رن ہو چکے ہیں بونی کی شہین دے بونی کی بادشاہ کی جانب سے تیسرا آور کے لیے آئے آتف ڈوگر بہت اچھے بولر ہیں سامنا کریں گے اختر جو کہ اس علاقے کے بہت اچھے بیسٹ مین کہلاتے ہیں پہلی بول بہت اچھے ڈیلیوری ایک ہی رن ملے گا ڈیلیوری آتف اپنی تیسری گین کے لیے ریڈی سامنا کریں گے اختر جی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آہ بہت اچھی فلکیا اور یہ چار رن مل سکتا ہے میرے کیا فیلڈر پیچھے بھاگے ضرور ہے آہ دو ہی رن ملیں گے بہت اچھے ڈیلیوری آتف کی جارے سے دو رن کے ساتھ جناب سنتالی رن ہوگا جو تھا گین سامنے اختر مول بھی فیلڈر پیچھے بھاگے ضرور ہیں تقریبا میرے خیال میں ایک ہی رن ملے گا بہت اچھی فیلڈر آتف ڈوگر با مقابلہ ایڈی ڈوگر بہت اچھے بیسٹ مین ناموار بیسٹ مین اس علاقے کے اور آتف بھی اپنے بہت اچھے بولر ہے بہت اچھے بولر بہت اچھے ڈیلیوری آتف کی جانب سے ایک گیند باقی جناب تیجے آور بلے سے اور تماشایوں کی جانب سے سب ہی کی طرف سے آواز آ رہی ہے ایڈی ایڈی کی بہت اچھے بلیر ہیں اسی لیے حسنہ افضائی کرتے ہوئے تماشای اور اس آبر کی آخری گیند کے لیے گیند آتف کی جانب سے اور سامنا کریں گے اچھے ڈیلیوری آتف نے چنگے گیند کیتا جناب دو گیند آچانگیاں سونیاں گیند کی تیجے جناب آتف کی جانب سے چو تھا آور کریں گا آسم سامنا کر رہا مول بھی اختر اور جوٹ گیند ہو گیا اب تک ہوئے چو تھا آور کر رہا آسم سامنا کر رہا اختر دوسری گیند کے لیے آسم دوڑے بہت اچھے ڈیلیوری اور یوچا کھہر دیا آسطر دوڑ دی اور یہ کیا ڈروپ کیا ڈروپ ہو گیا فیلڈر تھوڑا سا پیچھے رہ گئی تھے اور یہ بس فیلڈگ کا ایک اور رن دے لیا ایک ون جاران بہت اچھی بہت اچھی بولنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اختر سامنا کریں گے آسم کا آپ دیکھتے ہیں اور بہت اچھے ڈلیوری آج ہمارے مہمان پلیئر لہور سے آئے ہیں سردار طیب ڈوگر اور یہ پہلی بول میڈ فیلڈنگ کی وجہ سے کیش نہیں ہوا چلو اچھے پلیئر ہیں یہ لہور سے ایک ریک دو سردار طیب کی جانب سے طیب کی جانب سے آخری گیند ماشاءاللہ چھے پلیئر ہے آخری گیند بہت اچھی ڈلیوری آسم کی جانب سے اور ایک ہی رن ملے گا بولر گلو سامنا کریں گے طیب ڈوگر پہلی بول بہت اچھی بول اوپر کو کھیل دیا تقریباً میرے خیال میں دو رن ملیں گے طیب ڈوگر کو دو رن ملیں گے اچھا شار جی گلو دوسری گیند کے لیے تیار سامنا کریں گے طیب ڈوگر اور یہ بہت ہی بڑا شاندار شار چھے رن بہت ہی اچھا شار طیب ڈوگر کافی عرصے کے بعد کرکڑ کھیڑن آئے نے اور کھول گئے نے پتہ نہیں پنجاب سمبلیج کیوں چھوٹی ملیے اے کاشفن ساری اور تیار پچھے کی لیند گیا گے ہوگے کھیڑے چپتی گیند کرے گا گلو سامنا کریں گے تیار اور یہ وائٹ وار بہت ہی بڑے حدف سے ہارے گی بھونی کی شہین لگتا ہے بھونی کی بہت شاند بہت اوہ شارت اچھا کھیلا تھا برل سندر ہے تقریباً ایک رن ملے گیا ایڈی سامنا کریں گے گلو کا گلو کا سامنا اے ڈی ڈوگر سے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اے ڈی ڈوگر بہت ہی اچھی بول ایج لگا برل پانچ میں آور کی آخری کین کے لیے تیار گلو سامنا کریں گے اے ڈی اوہ بہت ہی اچھی ڈیلیوری گلو کی جانب سے اے ڈی کے پلے نہیں پڑی ٹیلنٹ آئے ابھی بولنگ کے لیے بلکل جنگ ٹیلنٹ کیپر کے آواز کاشیو سامنا کریں گے تیب بہت ہی اچھی ماشاءاللہ نیا ٹیلنٹ اے ڈی لگیا نے دوسری کے لیے کاشیو بہت ہی اچھی ڈیلیوری اور یہ کوئی رن نہیں ملے گا بہت ہی اچھی تیسری بول کے لیے دھوڑے اے ڈی لگا پھلتر نیچے ہے اے ڈی چوتھی بول کے لیے دھوڑے کاشیو سامنا کریں گے تیب اور یہ ڈی بہت ہی اچھی بول بہت ہی بڑے حدف اور یہ بہت ہی اچھی بول پھر اج لگا اور یہ ایک اور چوکا تیب کے بلے سے دوسری نگزی اور یہ بہت ہی اچھی ڈیلیوری اسی کے ساتھ بھونی کی باشا نے میچ بین کر لیا بہت ہی بڑے حدف سے یہ میں جیت گئی بھونی کی باشا کنگریش بھونی کی باشا ناثر مہار سان جناب ہے میرے کمینٹری کر رہا ہے آج اینا میرے کمینٹریز ساتھ دیتا ہے بیت ترین کمینٹری کر دیوں ناثر مہار ساف جاندے تو بایت ترینیز ساتھ ترینیز